امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے محمد خان جنیجو کے سوانیہ حیات کے بارے میں محمد خان جنیجو کا تعلق سندھی راجپوت خاندان سے تھا وہ 18 اغسط 1932 کو بریٹش انڈیا کے زیلا میرپرخاص کے سندری تھر پارکر میں پیدا ہوئے ان کا تعلق سندھ کے ایک پا اثر ذریعی جگریردار خاندان سے تھا جو روایتی قدامت پسند ذہنیت رکھتا تھا انہوں نے کراچی کے ایسٹی پیٹرک ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں ایسٹی پیٹرک کالی سے گریجویشن کیا وہ انگلینڈ میں ہیسٹنگز گئے جہاں انہوں نے ایک ماہر زراد کے طور پر تربیت حاصل کی اور 1954 میں سند یافتہ ڈپلومہ حاصل کیا جنہیں جو ایک ماہر زراد اور ایک کسان تھے جنہوں نے میر پرخواست میں اپنے مقامی گاؤں میں مشہور عام سندھے کی کاشت کی جو نے جو ایک قدامت پسند مسلمان اور اپنے گاؤں کی ایک غالب شخصیت تھے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی پوری زنگی گاؤں میں ہی گزاری اور جب وہ وزیر آزم منتخب ہوئے اور بالاخر وزیر آزم کے سیکٹریٹ میں چلے گئے تب بھی اپنی اہلیہ کو عوام کی نظروں سے دور رکھا وہ پانچ بچوں کے ساتھ شادی شدہ تھے سیاست میں ان کی عوامی تصویر نیلے رانگ کی سزوکی مہران جلانے کی وجہ سے مشہور تھی اور صدر زیا کی نرازکی کے باوجود انہوں نے اسلام آباد میں مہران کو مقبولیت سے چلایا جو مرسیڈیز بین و 136 کو سخت ترجیح دیتے تھے 1954 میں برطانیہ سے واپسی پر انہوں نے پاکستان مسلم لیک میں شمولیت اختیار کی اور زیلہ سانگڑ کے مہیر منتخب ہوئے اور 1963 تک مسلم لیک کے پارٹی ورکر کے طور پر کام کیا انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور مغربی پاکستان کے لیے منتخب ہوئے قانون ساز اسمبلی اور جلد ہی وہ ایوب انتظامیہ میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد 1965 تک صحت معاصلات اور محنت کی کبینہ کے محکمے پر فائز رہے انہوں نے 1965 میں دوبارہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے ساتھ حصہ لیا اور ایوب انتظامیہ کی تحت انہیں ریلوے کے وزیر کے دور پر ترقی دی گئی جس پر انہوں نے 1969 تک خدمات انجام دیں 1970 سے 1970 تک وہ سانگر سے اپنی حلقے کا دفاع کرنے میں ناکام رہے لیکن مذہبی رہنما پیر بگارہ کے قریب ہو گئے جن میں سے وہ بعد میں ان کے سیاسی مشنری بن گئے 1970 میں انہیں نگران کبینہ کے وزیر کے طور پر نامزد کیا گیا پارلی بٹو کی قیادت میں سیولین حکومت سنبھالی 1977 سے 1989 تک انہوں نے ریلوے کے وزیر کے طور پر کام کیا لیکن بعد میں 1989 میں استیفہ دے دیا جنوری 1985 میں صدر زیاء الحق نے ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا جو کہ غیر جامداری پر ممنی ہوں گے جنہیں جو زیلا سانگر سے اپنے حلقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور وہ پیر بگارہ کے مذہبی سیاسی مشنری کے طور پر جانے جاتے تھے جو سندھ میں اپنے ہی سیاسی دہری کی قیادت کر رہے تھے صدر زیاء نے وزیر آزم کی تقرری کے لیے تین ناموں پر غور کیا جن میں شامل تھے غلام مصطفیٰ جتوئی لیاقت علی جتوئی اور جنیجو سب کا تعلق سندھ سے تھا پیر بگارہ سے مشاورت کے بعد صدر زیاء نے آئین کے لیے آہیہ کے مطابق سیولین حکومت بنانے کی دعوت کے ذریعے جنیجو کو وزیر آزم مقرر کیا اس کی ذہنیت ایک قدامت پسندی کی اکاسی کرتی تھی اور وہ ایک طاقتور جگیردار تھے جسے صدر زیاء نے فیصلہ سازی کے عمل کی طرف لے جانے میں انہیں غیر محصر سمجھا اور ووٹ آف اعتماد کے ذریعے پارلیمنٹ میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد اس نے صدر زیاء سے ملاقات کی اور مبجنہ طور پر ان سے ماشاء اللہ کے خاتمے کے بارے میں پوچھا ان کے بار بار پوچھنے پر بالآخر ماشاء اللہ اٹھا لیا گیا اور اپنی کبینہ کا اعلان کیا جس نے سیولین کبینہ میں صدر زیاء کے بہت سے فوجی ارکان کو بے دکھل کر دیا انہوں نے دفاع اور داخلے کے دو وزیراتی محکمیں اپنے پاس رکھے وزیر آزم جنیچو کی سماجی پولیسیاں سیاسی ازادی کا باعث بنیں جب وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر کے طور پر مقرر ہوئے ان کی پولیسی میں پریس کی ازادی بھی شامل تھی حالانکہ اس ماملے میں انہیں صدر زیاء کے ساتھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنی جورت مندانہ موقف اور صدر زیاء کے ساتھ بہت سے ماملات پر اختلاف کی وجہ سے مقبولیت اور اہمیت حاصل کی جنہیں صدر زیاء انیس سو ستتر سے حکومت پر اپنے کنٹرول کے بعد سے سنبھال رہے تھے اقتصادی محاذ پر اس نے کفائے شارع کے اقتماد کی اور بالاخر صدر زیاء کی دور میں چلائی گئی اقتصادیات کی اسلامائزیشن کو روک دیا جس نے آخر کار صدر زیاء سے اختلاف کیا 1986 سے 1987 تک خارجہ پولیسی پر کنٹرول کے بعد صدر زیاء کے ساتھ ان کے سیاسی تعلقات خراب ہونے لگے اور انہوں نے جورت کے ساتھ اپنے وزیر خارجہ یکوب علی خان کو جنیوہ معایدے کی توسیق کرنے کا اختیار دیا جس نے افوانستان سے روسی انخلاقی اجازت دی سنسلے میں انہوں نے ایک پارٹی کانفرنس منقد کی جس میں انہوں نے کیومنسٹ پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو افوانستان میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے باتچیت کی دعوت دی تھی انیس سو ستاسی میں اس نے اپنی سیاسی حمایت فراہم کی اور بالاخر لیفٹینٹ جنرل مرزا اسلم بیک کو نائب آرمی چیف کے طور پر وہ قرار کرنے کے لیے اپنے تنزیہ الفاظ کا استعمال کیا وزیر آزم جنے جنے صدر زیاء پر فائدہ اٹھانے کی کوشش میں منیاد برست قانون سازی کو بھی روک دیا راول پینڈی چھونی میں ایک چھپی ہوئی تنصیب کے قریب ہونے والے زبرتست محقیب کے بعد جس کے نتیجے میں سو سے زائد جانے چلی گئیں وزیر آزم جنے جنے اس محقے کو نظر انداز کرنے کے لیے پارلمینی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کا اعلان کیا انیس سو ترانوے میں ان میں لوئی کیمیا کی تشخیص ہوئی اور وہ علاج کے لیے امریکہ گئے جہاں ان کا علاج بالٹی مور میری لینڈ ریاستہ متحدہ کے جانز ہیپکنز ہسپتال میں ہوا جہاں اسی سال ان کا انتقال ہو گیا انہیں لائے گیا اور ان کے محلے میں دفن کیا گیا موسیقی 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 موسیقی